جی اسلام علیکم امید ہے ہم سب لوگ خیلیت سے ہو گئے ایک تو آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ کافی اچھا آپ لوگوں کا ریسپونس آیا اس جی کے سیریز کے لیے تو آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہوگی کہ یہ جی کے سیریز ایک سوال بڑا متواتر پوچھا گیا کہ سر یہ کب تک چلتی رہے گی تو میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ لوگوں کے انٹرسٹ پہ ایک تو آپ لوگوں کے پارٹیسپیشن کے اوپر آپ لوگ اس کو جتنا اپریشیٹ کروگے جتنا شیئر کروگے جتنا اس کے اوپر اپنی رائے دوگے کہ یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے اس طرح ہونا چاہیے لائیو کے اوپر بہت زیادہ لوگوں نے کہا ہے تو وہ انشاءاللہ میری کمیٹمنٹ ہے آپ لوگوں کے ساتھ کہ ابھی میں انگلیش بیچ میں بھی زی ہوں تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے میری آر ریڈی کمیٹمنٹ ہے تو ہم لائیو آیا کریں گے روز آدھا گھنٹے کے لیے تو روز تھرٹی منٹس کے اندر ہم ایم سی کی اس کو ڈسکس کیا کریں گے تو وہ آپ لوگوں کی زیادہ سیپ لیپیشن ہوگی آپ کوسچنز بھی پوچھ سکتے ہیں تو یہ اس ویک کے لیے صرف ریکارڈڈ تھی اور دوسری چیز میں دوبارہ بتا دوں کہ یہ پی ڈی ایف کے لیے انڈیویجوالی آپ کو ہمیں میسیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ یوٹیوب پہ جو لنک ہے یوٹیوب پہ جب یہ اپلوڈ ہوتا ہے کوئی بھی لیکچر اس کی ڈسکرپشن کے اندر آپ کو ساری پی ڈی ایف مل جائیں گی تو آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ لائیو کا انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی تو آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے آج آپ کا کیا ہے تھسوے ہے تو کل انشاءاللہ کیا ہے فرائیڈے ہے تو کل ہمارا جی کے لیکچر اپلوڈ نہیں ہوگا تو کل ہمارا کیا ہے آپ کو پتا ہے کہ یوٹیوب کے اوپر کرنٹ افیرز کے سارے لیکچر اوپن اویلیبل ہیں تو کل ہمارا جانسہ ہے وہ یوٹیوب کرنٹ افیرز کا لیکچر ہوگا تو کل انشاءاللہ آپ لوگوں ٹائم آپ کے ساتھ آپ کے گروپس میں شیئر کر دیا جائے گا تو اس کے اوپر آپ لوگوں نے جوائن کرنا ہے یوٹیوب کے اوپر ہی لائیو آئیں گے تو اس کے اندر آپ کا کوئی سوال جواب ہوگا تو وہ بھی ہوگا وہ بھی اس کو بھی ڈسکس کریں گے لیکن انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے فرائیڈے والے دن ہماری کیا ہے لائیو بھی ملاقات ہوگی اچھا یہ آپ لوگ کے کچھ سوال جواب تھے اب ہم چلتے ہیں آج کے اپنے لیکچر کی طرف آج کچھ جی کے کے اور امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں یہ بھی ریپیٹڈ اسی سال جو ان سے ہیں یہ آپ کے ہوئے ہیں جو ان سے ہیں ایم سی کیوز دوہزار بائس کے اندر ہی تو ان کو کچھ ڈسکس کرتے ہیں اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ چیز کلیر ہو جائیں گی اس میں اچھا جی نوبل لاریئرز نوبل لاریئرز کا سیمپل ورڈ میں بتاؤں تو آپ کے کیا ہوتے ہیں جو انڈر نوبل پرائیس ون کیا ہوتا ہے نوبل پرائیس کے حوالے سے دو تین چیزیں آپ لوگ یاد رکھ لو کہ نوبل پرائیس جونس ہے انیس سو ایک کے اندر جونس ہے یہ ملنا شروع ہوا اور جب یہ ملنا شروع ہوا تب پانچ کیٹیگریز میں ملتا تھا بعد میں جونس ہے کتنی کیٹیگریز کے اندر دیا جاتا ہے تو آپ لوگوں نے کہنا ہے چھے کیٹیگریز کے اندر ایک نوبل پیس پرائیس ہوتا ہے فیزکس کے اوپر ہوتا ہے کمیسٹری کے اوپر ہوتا ہے پھر میڈیسن کے اوپر ہوتا ہے پھر اکنومکس کے اوپر ہوتا ہے اور ایک آپ کا جونس ہے ایک آپ کا کیا ہے اکنومکس کے اوپر ہوتا ہے اور ایک جونس ہے آپ کا نوبل پیس پرائیس ہو گیا تو یہ ٹوٹل آپ کے کتنی کیٹیگریز ہو جاتی ہیں ٹوٹل چھے کیٹیگریز کے اندر جونسہ ہے یہ آپ کا جو نوبل پرائز ہے یہ آپ کا دیا جاتا ہے اور نائنٹین زیرو ون کے اندر یہ سٹارٹ ہوا تھا تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے اس کی کیا ہے یاد رکھنی ہے تو یہاں جو سوال پوچھا گیا ہے کہ سب سے زیادہ یہاں دو ایم سی کیوز ہیں دو تین تو میں نے دسکس کیے کہ سب سے زیادہ نوبل لاریٹس جونسے ہیں جن کو نوبل پرائز ملا ہے وہ کہاں سے ہیں تو وہ ہیں یو ایسے فور ہنڈرڈ پلس ہیں چار سو تین ہیں چار سو دو ہیں وہ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن فور ہنڈرڈ پلس ہیں جو کہ یونائیٹڈ سٹیٹس آف امریکہ سے لوگوں کو نوبل پرائز یہ ملا ہے لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ یو ایسے کے بعد تو یو ایسے کے بعد سیکنڈ نمبر پر یاد رکھو یونائیٹڈ کنگڈم ہے یو کے جس کو ہم کیا کہتے ہیں یو کے جونسہ ہے آپ کا وہ سیکنڈ نمبر پر اس کو سب سے زیادہ کیا ہے نوبل پرائز اس نے جیتے ہیں اور تھرڈ نمبر کی اگر بات آ جائے تو کبھی پوچھا نہیں گیا لیکن آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے وہ کیا ہے آپ کا وہ ہے آپ کا جرمنی جس کو تھرڈ نمبر پر سب سے زیادہ ایوارڈ ملے ہیں ایوارڈ مطلب نوبل پرائز ملے ہیں اچھا جی وارٹر گیٹ سکینڈل وارٹر گیٹ سکینڈر جونسہ ہے یہ نائنٹین سیونٹیز کے اندر آیا تھا اور یہ کس کے یہ ریلیٹڈ کس کے تھا یہ تھا سپائنگ کے ریلیٹڈ یہ کس کے ریلیٹڈ تھا جسوسی کے ریلیٹڈ تھا اور دوسرا جو اس کے حوالے سے سوال پوچھا جاتا ہے جو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ یہ وارٹر گیٹ سکینڈل کس امریکن اور یہ کہاں آیا تھا یہ امریکہ کے اندر آیا تھا یو ایس اے کے اندر آیا تھا امریکہ جونسہ ہے جس کی ہم نے ابھی اوپر بات کی نوبل کے اندر تو یہ آیا کون سے پریزیڈنٹ کے خلاف تھا جس کے بعد اس کو امپیچ کرنا پڑا تو اس ٹائم پر پریزیڈنٹ تھے ان کا نام تھا کیا کہتے ہیں ریچرڈ نکسن ریچرڈ نکسن صاحب جونس ہے نکسن صاحب تھے ن آئی ایکس آئن نکسن تو ریچرڈ نکسن صاحب کے خلاف جونسہ ہے یہ وارٹر گیٹ سکینڈل آیا تھا اور اس کے بعد جونسہ ہے ان کو انپیچمنٹ کا بھی سامنا کرنا پڑا تو یہ ایک تو یو ایس اے کے اندر آیا تھا کس پریزیڈنٹ کے خلاف آیا تھا ریچرڈ نکسن کے اندر کے خلاف آیا تھا اور نائیٹین سیمٹی فور کے اندر جونسہ ہے یہ وارٹر گیٹ سکینڈل آپ کا آیا تھا اچھا جی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز اس کے حوالے سے ابھی ریسنڈلی ایف پی ایس ای میں بھی سوال پوچھا گیا کہ ٹوٹل کتنے ہوتے ہیں آپ کے جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہوتے ہیں تو یہاں تھرٹین منشن ہو گیا ہے یہ تھرٹین نہیں ہے ٹوٹل کتنے ہوتے ہیں آپ کے سیمٹین ہوتے ہیں ٹوٹل آپ کے جونسے ہیں آپ کے جو گول ہوتے ہیں یہ کتنے ہوتے ہیں یہ آپ کے سیونٹین جو ان سے ہیں سیونٹین جو ان سے ہیں وہ آپ کے گولز ہوتے ہیں اس کو میں جو ان سائے سیونٹین جو ان سے ہیں وہ آپ کے سیونٹین گولز ہوتے ہیں یہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں بعد میں اس کو آپ لوگ کرڑ لیجئے گا یہ by mistake ہو گیا تو سیونٹین ہوتے ہیں توٹل لیکن انہوں نے کہا ہے جو تھرڈ گول ہے وہ کس کے ریلیٹیڈ ہے تو یہ اگر آپ لوگ اس کو کیاہ کرتے ہیں وہ کیا ہے good health اور well being انسان کی ہیلتھ کے حوالے سے اس میں کیا ہے اس میں آپ کی ایجوکیشن کے ریلیٹڈ بھی ایک گول ہوتا ہے اس کے بعد آپ کی ہیلتھ کے ریلیٹڈ ہے انوائرمنٹ کے ریلیٹڈ ہے ویمن کے ریلیٹڈ ہے مائنورٹیز کے ریلیٹڈ ہے ایک ڈیفرنٹ یہ آپ کے سسٹینیبل ڈیویلپمنٹ گولز ہوتے ہیں تو آپ لوگ کیا ہے آپ لوگوں کی ایک چھوٹی سی اسائیمنٹ اگر آپ نے سب کو گو تھرو کرنا ہوگا آپ گوگل کے اوپر ابھی لکھیے گا سیونٹین گولز آف سسٹینیبل ڈیویلپمنٹ اس میں آپ کو جونسہ ہے یہ سیونٹین کے سیونٹین مل جائیں گے ٹھیک ہے اگر بتا رہا ہوں کہ یہ تھرٹین نہیں ہے بائی مسٹیک ہے تو یہاں کیا ہے تھرٹین نہیں ہے سیونٹین آ جائے گا آپ کے اور یو این جونسہ ہے یہ جاری کرتا ہے اچھا جی ٹریٹی آف ورسالیز ایک تو ٹریٹی آف ورسالیز کب ہوئی 19-19 کے اندر جونسہ ہے ابھی ٹریٹی آو ورسالیز ہوتی ہے اور اس نے کیا کیا اس نے فسٹ ورڈ وار کو ختم کیا ٹریٹی آف بیسے تو فسٹ ورڈ وار 1918 میں ختم ہو گئی تھی لیکن افیشلی آپ جب بھی دیکھو گے 1919 ملتا ہے کیوں ملتا ہے کیونکہ 1919 کے اندر ورسالیزrod کی ٹریٹی ہوئی تھی اور اس ٹریٹی نے کیا ہے ولڈ وار ون کو افیشلی اینڈ کیا تھا تو اس نے پیس اس کے اندر سیٹل کیا یورپ کے اندر سیٹل کیا کیونکہ اس ٹائن پر جرمنی تھا ایک سائٹ پہ پھر اس کے بعد برطانیہ اس کے اگینس تھا تو وہ جو یورپ کی جو پاورز تھیں ان کے درمیان یہ ٹریٹی ہوئی ورسالیز اور ان کے درمیان جو ورڈ وار ون چل رہی تھی وہ ختم ہوئی اور ورڈ وار ون کا خاتمہ ہوا اور اس نے پیس کس کونٹیننٹ کے اندر سیٹل کیا وہ آپ کا کونٹیننٹ تھا یورپ آئی ایم ایف لاس ٹین بھی میں نے اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ پاکستان نے آئی ایم ایف اور ورڈ بینک کو انیس سو پچاس کے اندر جوائن کیا تھا تو آئی ایم ایف جونس ہے یہ کب بنا تھا یہ نائنٹین آئی ایم ایف اور ورڈ بینک دونوں ایک ہی یئر میں بنے تھے نائنٹین فورٹی فور میں اور وجہ کیا تھی ایک کانفرنس ہوئی تھی بریٹن ووڈ کانفرنس اس کو کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں بریٹن ووڈ کانفرنس تو اس بریٹن ووڈ کانفرنس کے اندر جونز ہے یہ آئی ایم ایف انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ جونز ہے اس کو بنایا گیا تھا تو نائیٹین فورٹی فور میں ہی یہ کانفرنس ہوتی ہے اور اس کے بعد آئی ایم ایف بھی نائیٹین فورٹی فور میں بن جاتے ہیں اور بن جاتا ہے اور کیا بن جاتا ہے ورڈ بینک بھی بن جاتا ہے اور لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان نے ان دونوں کو انیس سو پچاس کے اندر پاکستان ان کا میمبر بن گیا تھا چائنہ اگر آپ میں سے کوئی نیوز پیپر پڑتا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈین ڈیفینس منیسٹر نے آج کل دوبارہ بیان دیا ہے کہ ہماری چائنہ کے ساتھ دوبارہ کلیشیز ہوئے ہیں تو چائنہ جونزہ ہے وہ انڈیا کا ایک پروینس ہے اس کا نام ہے ارونچل پردیش ارونچل پردیش تو ارونچل پردیش کے جو کچھ ایریا ہے اس کے اوپر جونزہ ہے چائنہ کیا ہے وہ کلیم کرتا ہے کہ یہ انڈیا کا حصہ نہیں ہے یہ کس کا حصہ ہے ارونچل پردیش جونزہ ہے یہ ہمارا حصہ ہے تو اے آپشن ہمارے پاس اس کی کیا ہے کریکٹ ہے ڈیل آف دا سنچری بہت بار یہ سوال جب سے ہوا ہے دو ہزار سپٹیمبر دو ہزار بیس کے اندر سپٹیمبر دو ہزار بیس کے اندر جونزہ ہے اگر اگزیکٹ بڑھا ہوں تو پندرہ سپٹیمبر سپٹیمبر دو ہزار بیس کے اندر ایک آپ کی اکارڈ ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں ابراہم اکارڈ اب ابراہم اکارڈ جونزہ ہیں ابراہم اکارڈ جونزہ ہیں وہ کب ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جب ڈانلڈ ٹرم صاحب جونزہ ہیں وہ امریکہ کے پریزیڈنٹ ہوتے ہیں اور وہ ایک ڈیل دیتے ہیں اس کو وہ کہتے ہیں ڈیل آف دا سنچری ڈیل آف دا سنچری میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جونسہ ہے اسرائیل کو بھی جونسہ ہے وہ تسلیم کریں گے فلسطین کو بھی تھوڑا سا لولی پاپ دے دیتے ہیں اور باقی عرب ممالک بھی ذرا اپنا سسٹم ہوکے کر لیں تو اس طرح کی ڈیل ہوتی ہے تو یہ کس کے ریلیٹڈ تھی یہ فلسطین کے ریلیٹڈ تھی فلسطین اور اسرائیل کا جو ایشو ہے اس کے ریلیٹڈ یہ ڈیل آف دا سنچری ڈانلڈ ٹرمپ نے پریزنٹ کی اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کے ابراہم ایکارڈ ہو جاتے ہیں اور ابراہم ایکارڈ میں آپ کو پتا ہے جو عرب ممالک تھے انہوں نے کیا کیا انہوں نے افیشلی اسرائیل کو اسیپٹ کرنا شروع کر دیا جس میں آپ کا ایو اے ای تھا بہرین تھا مراکو تھا مراکو جونسہ ہے وہ تو آپ کا افریکن کонецل ہے لیکن مسلم ملک جونسے ہیں انہوں نے ابراہم ایکارڈ کے تحت جونسہ ہے وہ اس کو اسیپٹ کرنا شروع کر دیا تو deal of the century جو انسہ ہے وہ فلسطین اور اسرائیل کے related تھی اور اس کے ساتھ ابراہم ایکارڈ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے جو کہ سپٹیمبر 2020 میں ہوا تھا lengthiest written constitution بڑا repeated gk کا سوال ہے انڈیا کی constitution جو انسی ہے وہ اس دنیا کی سب سے lengthiest ہے اور shortest کے بارے میں کہا جاتا ہے ایک چھوٹا سکھ ملک ہے مناکو مناو نہیں مناکو ہے میرے خیال میں تو یہ آپ لوگ دیکھ رہے نا کہ shortest جو انسی ہے مناو ہے یا مناکو ہے اس کا نام اس کو آپ دیکھ لینا لیکن lengthiest انڈیا کی ہے اور دوسرا یہاں سے سوال میرے ذہن میں آ گیا British constitution under written constitution جو انسی ہے اس دنیا میں کچھ ملک ہیں جن کے under written constitution ہے کوئی constitution لکھی ہوئی نہیں ہے ان میں آپ کو سعودی عربیہ بھی ہے لیبیا کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے وہ بھی ہے لیکن برطانیہ جو انسہ ہے برطانیہ بھی وہ ان ممالک میں سے ایک ہے جن کے کوئی بھی constitution لکھی ہوئی نہیں ہے تو under written constitution کا نام آئے تو برطانیہ کا نام اور سعودی عربیہ کا نام آپ لوگوں کے ذہن میں آنا چاہیے اچھا جی rex یہ Latin word ہے rex اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مضیعہ بھی پی پی ایسی میں سوال پوچھا گیا تھا تو یہ بڑا unfamiliar سا ایک سوال تھا تو rex کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ Latin word ہے Latin میں کہا جاتا تھا king کو بادشاہ کو ٹھیک ہے تو اے option ہمارے پاس اس کی کیا ہوگی correct ہوگی ہوچی من بڑے famous leader ہے جی کس کے leader ہے جی یہ نام سے لگتے ہیں جیسے جیپان کے ہیں چائنا کے ہوں گے لیکن ویتنام ویتنام جونس ہے بڑا آپ کا ایک important ہمارا south east asia ملک ہے ویتنام تو ہوچی من صاحب جونس ہیں وہ اس کے leader رہے ہیں ویتنام کے تو ویتنام کے بارے میں جونس ہے یہ تھوڑی سی اس کی history ہے لیکن آپ کو بس جسٹ اتنا پتا ہونا چاہیے کہ ویتنام کے یہ leader ہیں continental shelf limit یہ جو آپ کی c کی limit ہوتی ہے کہ کہاں تک آپ جا کے اپنا economic activity کر سکتے ہو کہاں تک آپ جا کے اپنے oil اور اس کی gas کی exploration کر سکتے ہو تو پوری دنیا کی جو limit ہوتی ہے وہ 200 nautical mile جونسی ہے وہ ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن پاکستان نے اس کے اوپر کوئی case کیا ہوا تھا اور پھر 2015 میں پاکستان نے وہ case جیتا تو اگر آپ old کہیں mcqgk میں دیکھو گے تو آپ کو 200 nautical mile ملے گا لیکن یاد رکھو اگر پوری دنیا میں پوچھا جائے officially تو وہ آپ کی 200 nautical mile ہوتی ہے لیکن پاکستان کے کچھ issues تھے جس کی وجہ سے پاکستان نے UN نے پاکستان کی جو continental shelf limit ہے وہ بڑھا کر کتنی کرتی ہوئی ہے 350 nautical mile اور یہ ابھی recently بھی پوچھا گیا پچھلے سال 2021 میں پوچھا گیا 2022 میں بھی یہ سوال بال بال ریپیٹ ہوا ہے کہ پاکستان کی continental shelf limit کتنی ہے وہ ہے 355 nautical mile اور ایک جیکے کا اور سوال پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ 1 nautical mile کے اندر ایک جو nautical mile ہوتا ہے اس کے اندر کتنے کلومیٹر ہوتے ہیں تو 1.85 کلومیٹر یا 8 1.8 کلومیٹر یہ آپ لوگوں نے یہ بھی یاد رکھنا ہے پاک چائنہ border agreement 1963 کے اندر جونسہ ہے مارچ کے اندر یہ آپ کا پاک چائنہ کا border agreement ہوتا ہے 1962 میں انڈیا اور چائنہ کی جنگ ہوتی ہے تو انڈیا اور چائنہ کی جس کو انڈیا سینو کیا کہتے ہیں سینو انڈیا وار بھی کہتے ہیں تو 1962 کی جنگ کے بعد پاکستان بھی یہ سوچ لیتا ہے کہ چائنہ نے انڈیا سے جنگ کر دیا تو ہم بھی ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں border agreement کر لیتے ہیں تو جب یہ پاکستان ان کے ساتھ border agreement کرتا ہے تو اس agreement کہتا ہے پاکستان ایک valley بھی ان کو دیتا ہے اس valley کا نام ہے شاکسگم valley شاکسگم valley یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان نے 1963 کے border agreement کے اندر چائنہ کو کون سی valley gift کے طور پر دی تھی تو وہ تھی شاکسگم valley یہ کشمیر والی سائٹ پہ تو یہ یہاں انہوں نے پوچھا سائنڈ بائے تو جب یہ سائن ہوئے تھے 1963 کے اندر عیوب خان پاکستان کے پریزیڈنٹ تھے لیکن زلفقار علی بھٹو پاکستان کے کیا تھے اس ٹائم پر زلفقار علی بھٹو صاحب جون سے ہیں وہ پاکستان کے زلفقار علی بھٹو پاکستان کی foreign minister تھے تو انہوں نے یہ جو سائن کیا تھا تو سی option ہمارے پاس اس کی کیا ہے correct ہے کیوٹو پروٹوکول environment کے حوالے سے climate change کے حوالے سے بڑے important ہے 1997 کے اندر کیوٹو پروٹوکول جون سے ان کو سائن کیا گیا تھا لیکن انہوں نے پوچھا کیا گیا ہے کہ اس کو force یہ اس کو اوپر جون سے effective یہ کب سے ہو گیا تھا تو ہمارے پاس correct option کیا ہوگی c option ہمارے پاس اس کی correct ہوگی پاکستان installed her first nuclear power station in karachi with the cooperation of پاکستان نے جو اپنا پہلا nuclear power station تھا نا پاکستان نے یہ پاکستان نے اپنا جون سے ہے 1972 کے اندر جون سے ہے پاکستان نے اپنا پہلا nuclear power station جون سے ہے وہ کراچی کے اندر وہ بنایا تھا اور کس کی مدد سے بنایا تھا کینیڈا کی مدد سے بنایا تھا اس کی مدد سے پاکستان نے جون سے ہے یہ اپنا پہلا جو station ہے وہ پاکستان نے بنایا تھا ٹھیک ہوگی اچھا جی اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس اسلامیت کی کچھ سوال ہیں the Quran and sunnah are declared the supreme law of پاکستان کے آپ کو پتا ہے constitution پر انشاءاللہ زندگی رہی تو وہ بھی آپ لوگوں کو لیکچر constitution کے اندر بھی ہم اس کے اوپر چیزیں کریں گے کیونکہ میرا آگئے ارادہ یہ ہی ہے کہ جب ہم live آئیں گے تو ہم subject wise mcqs old mcqs جون سے ہیں old paper کے ان کو discuss کیا کریں گے the Quran and sunnah ابھی تک آپ کو پتا ہے کہ ہماری 26 ترہ میم جونسی ہیں وہ ہو چکی ہیں 26th amendment ہو چکی ہیں تو ایک 9th amendment آئی تھی 1985 کے اندر تو اس کے تحت جونس ہے Quran اور sunnah کو پاکستان کا supreme law جونس ہے وہ کیا ہے declare کیا گیا تھا تو ان 9th ترمیم 9th ترمیم کے تحت جونس ہے یہ آپ کا Quran اور sunnah کو supreme law جونس ہے وہ declare کیا گیا تھا اردو کا بڑا repeated اور بڑا important سوال کپاس کا پھول جونس ہے یہ آپ کا کہہ کہتے ہیں novel ہے یہ آپ کا کس نے لکھا ہے تو احمد ندیم قاسمی صاحب جونس ہے وہ اس کے کیا ہے writer ہے کپاس کے پھول کے کپاس کا پھول جونس ہے وہ احمد ندیم قاسمی کے اچھا جی ہوگو شاویز ہوگو شاویز صاحب جونسے ہیں یہ بڑے important leader ہیں کہاں کہ یہ leader وینیزویلا وینیزویلا جونس ہے وینیزویلا کے یہ leader ہیں اسی طرح جونس ہے آپ کے کیوبا کے اندر پوچھ لیا جاتا ہے کیوبا کے اندر آپ کے فیدل کاسٹرو جونسے ہیں فیدل کاسٹرو وہ کیوبا کے leader ہیں بہت بڑے اس کے علاوہ ایک آپ نے نام سنا ہوگا ہمارے یہاں کہتے ہیں آیا تو وہ اس میں کہہ دیتے ہیں کہ جو بندہ revolutionary ہوتا ہے اس کو کہہ دیتے ہیں ہوگو شاویز وہ کہہ دیتے ہیں اس کا نام چیغویرا تو کیوبا سے تعلق تھا چیغویرا کا بھی کیوبا سے تعلق تھا وہاں کا revolutionary leader تھا تو یہ بڑے بڑے leader ہیں جیسے ابھی ہم نے ہوچی من دیکھا تھا اسی طرح موزے دنگ ہے موزے دنگ جونس ہے وہ چائنہ کا بڑا leader ہے تو leader تھا تو اسی طرح جونس ہے different ممالک کے جو بڑے بڑے leaders ہوتا ہے جیسے ابراہم لنکر ہے جنہوں نے اپنے قوم کے لئے اپنے ملک کے لئے کچھ کیا ہوتا ہے تو ان کے سوال جونس ہے وہ پوچھے جاتے ہیں تو ہوگو شاویز جونس ہے وہ وینیز ویلا کا ہے اسی طرح میں نے آپ کو فیدل کاسٹرو بتایا اس کا بھی تعلق کہاں سے تھا اس کا تعلق جونس ہے وہ کیوبا سے تھا اچھا جی the bolshevik اور ابھی یہ سوال recently پوچھا گیا تھا another name of bolshevik revolution تو bolshevik revolution کو جونس ہے ایک تو red revolution بھی کہتے ہیں اس کے بعد اس کو October revolution بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ October 1917 کے اندر شروع ہوئی تھی اور یہ کہاں شروع ہوئی تھی bolshevik revolution یہ جس کو اب modern door کے اندر ہم رشیہ کہتے ہیں روس کہتے ہیں اس time پر اس کو Soviet Union کہتے تھے تو یہ ہمارے پاس bolshevik revolution جونسی ہے یہ آپ کے modern day کے روس کے اندر رشیہ کے اندر یہ شروع ہوئی تھی 1917 اکتوبر کے اندر شروع ہوئی اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو October revolution بھی کہا جاتا ہے اور 1923 تک یہ چلی اور اس کے بعد جونس ہے وہاں یہ کیا ہے کومینیزم جونس ہے وہ آ گیا تو یہ کیا ہے اس کو October revolution بھی کہتے ہیں bolshevik بھی کہتے ہیں اور یہ کہاں ہوئی یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے اگر اس میں وہاں روس کی option ہو یا رسیہ کی ہو یا Soviet Union کی ہو تو آپ اس لحاظ سے اس کو ایڈجیسٹ کر سکتے ہو sports ہاں اس کل football world cup چل رہا ہے اس کو بھی current affairs میں انشاءاللہ دیکھیں گے وہی بڑا important ہے آپ لوگوں کا تو جہانگیر خان پاکستان کے squash کے player ہیں ابھی ایک سمپل سا سوال پوچھ لیا گیا تھا FPSC کے اندر کہ جہانگیر خان کا تعلق کون سی game سے ہے تو جہانگیر خان کا تعلق squash سے ہے تو جہانگیر خان نے دس دفعہ جونس ہے اس طرح squash کے اندر بھی world open ہوتا ہے بریٹش open ہوتا ہے تو جہانگیر خان نے بریٹش open دس دفعہ جیتا ہے لیکن اگر world open کی بات کی جائے جو ان کا world cup ہوتا ہے وہ چھے دفعہ جیتا ہے یہاں کیونکہ پوچھا گیا 10 times کا تو 10 times انہوں نے بریٹش open جیتا ہے لیکن world open انہوں نے چھے دفعہ جیتا ہے اور یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے کہ یہ کتنی دفعہ یہ پانچ سو پچپن گیمز کے اندر جہانگیر خان جو ان سے ہیں یہ ان بیٹن بھی رہے تھے تو یہ بھی آپ لوگوں نے اس کا یاد رکھنا ہے بہت دفعہ یہ جی کے کے اندر important یہ چیز پوچھی گئی ہے کہ کتنی گیمز کے اندر یہ ان بیٹن رہے تھے یا وہ کون سے کھلاڑی تھے جو لگتار پانچ سال اور آٹھ مہینے تک یہ ان بیٹن رہے تھے پانچ سال اور آٹھ مہینے یا اپروکسی میٹلی آپ اس کو چھ سال بھی کر سکتے ہو تو وہ جہانگیر خان تھے سکواش کے پلیئر لازٹ ایم سی کیوز ہمارے پاس ان ٹو تھاؤزنٹ ایٹین جرمن چانسلر جرمنی کے اندر چانسلر ہوتا ہے پریزیڈنٹ نہیں ہوتا تو چانسلر اینگلہ مرکل صاحبہ جونسی ہیں دوہزار اٹھارہ کے اندر انہوں نے فورتھ ٹائم کے لیے اپنا حلف اٹھایا تھا وہاں چانسلر چار سال کے لیے بنتے ہیں چار سال کے لیے چانسلر بنتے ہیں اور اینگلہ مرکل صاحبہ جرمنی کی واحد چانسلر ہے جن کو عزاز حاصل ہے چار دفعہ چانسلر بننے کا مطلب یہ کہ وہ سولہ سال چانسلر رہی ہیں اور دوہزار بائس کے اندر ان کی مدد دوہزار اٹھارہ میں جب انہوں نے حلف اٹھایا تھا دوہزار بائس میں مدد ختم ہو گئی تو آج کل جونسا ہے جرمنی کے جو چانسلر ہے ان کا کیا نام ہے ان کا نام ہے یاد رکھ لینا بڑا ایمپورٹنٹ ہے ابھی ایف پی ایسی میں بھی پوچھا گیا تھا اولف شولز وہ ایک یہ فیمیل ہیں تھی یہ جو اینگلہ مرکل صاحبہ اور جو اب اولف شولز آئے ہیں او ل اے ایف ایس ایچ او ایل زی اولف شولز اولف شولز جونسے ہیں وہ اب نئے جونسے ہیں کیا ہیں جرمنی کے چانسلر ہیں اور یہ اینگلا مرکل صاحبہ کے حوالے سے میں نے آپ لوگوں کو چیزیں بتا دی ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگوں کے آج کا لیکچر تھا امید ہے آپ لوگوں کو چیزیں سمجھ آئی ہوں گی کوئی بھی مسئلہ ہوا کرے کوئی بھی مسائل ہوا کرے کوئی ایم سی کیوز کوئی غلطی ہو جائے کرے تو آپ لوگ جو ان سے ہیں وہ کمنٹ میں بتا بھی سکتے ہو اور کوئی سجیشن ہو وہ بھی دے سکتے ہو باقی انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل فرائیڈے والے دن اب ملاقات ہوگی لائیو لیکچر کے دوران سب نے لازمی پارٹیسپیٹ کرنا ہے کرنٹ افیز کا لیکچر ہے کرنٹ افیز کی بڑی امپورٹنس ہے تو باقی کوئی آپ کا وہاں کوئی اور مسئلہ ہوگا کوئی سجیشن ہوگی تو وہاں بھی آپ لوگوں سے سن لیں گے تو باقی کیپ جونسہ ہے ووچنگ اور اپنا جونسہ ہے خیال رکھو اور دعاوں میں یاد رکھو اللہ حافظ رب رکھا